نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے میڈیو میں ہم بات کریں گے بلٹ سیلز کو کس طریقے سے ہم گھرے لوں نسکوں کے مادیم سے بھلا سکتے ہیں بہت تیجی سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دیگو کا روک ہونے پر لوگوں کے بلٹ سیلز بہت تیجی سے نیچے گرنے لگتے ہیں اور ریکمری کرنے کے لیے ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے تو آج کے میڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا نسکہ بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ بلٹ سیلز کو بہت تیجی سے بڑھا سکتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کریں آج کا میڈیو سب سے پہلے جو بھی بیتر آج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نمیزت کرنا چاہتا ہوں دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوا سرد ستہ لیں اس بٹن کو دبا کر آپ ہماری سرد ستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور روج ہمارے میڈیو دیکھ پائیں ان سے فائدہ اٹھا پائیں تو دوستو آج کے میڈیو میں ہم بات کریں گے بلٹ سیلز کم ہو جانے پر کس طریقے سے گھرے لوں نسکوں کے مادیم سے ان بلٹ سیلز کو بڑھایا جائے اور بہت تیجی سے اپنے سواست میں صدار کیا جائے اس کے لئے آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ سادھارن لیکن بہت ہی کارگر گھرے لوں نسکے جن کی مرد سے ہم بہت تیجی سے بلٹ سیلز کو بڑھا سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ایک سادھارن لسکا بتانا چاہوں گا جو کی گاجر کا ہے اس کے لئے میں چاہیے ہوگا ایک گلاس گاجر کا جوس جس میں تین سے چار چمچ ہمیں چکندر کا رس ملا کر روز پینا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری پرتی رونی چھمتا بہت تیجی سے بڑھے گی ساتھی بلٹ سیلز کی جو ماترہ ہے وہ بھی بہت تیجی سے بڑھتی ہے اس کے علاوہ پپیتے کے پتوں کا رس جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں پپیتے کا جوس یعنی آپ پیتے ہیں سیکھ بنا کر پیتے ہیں تو بلٹ سیلز تیجی سے بڑھتے ہیں لیکن یعنی آپ پپیتے کے پتوں کا رس نکال کر پیتے ہیں تو بلٹ سیلز درس گنی زیادہ تیج ماترہ میں بڑھنے لگتے ہیں تو آپ یہ اپائے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم سب یہ آنتے ہیں کہاہبت بھی یہ کہ روز یدی آپ ایک سیپ کھاتے ہیں سیپ فل تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسی کہاہبت کے انوصار یدی آپ ڈیگو ہونے کی استطیب ہے سیپ کا جوس دو تین بار دن میں اوپیوک کرتے ہیں تو بلڈ سیلز بہتی تیجی سے کارگر طریقے سے بڑھتے ہیں ایک اور بڑا سادہ رنڈ اس کا ہے قدو کا جنرلی لوگوں کو قدو کھانے میں اچھا نہیں لگتا ہے لیکن قدو کا آدھے گلاس رس آپ نکال لیں اس میں دو ٹی سپونز ہے ڈال کر روز دن میں دو تین مال لیتے ہیں تو یہ بھی بہت تیجی سے بلڈ سیلز بڑھانے کے کام آتا ہے اس کے علاوہ ایک بڑا پرسد دوپائے ہے ناریل پانی ناریل پانی کا آپ جتنا ہو سکے اتنا اوپیوک کریں ڈیگو کی استطیب ہے تو آپ کو ادھر کوئی بھی میڈی کےٹیٹ سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے بلڈ سیلز بہت تیجی سے بڑھتے جائیں گے اور بھی بہت سارے گھریلو دوسکے ہیں چنبے کی ڈرائی فروٹ یہ بہت زیادہ کارگرد اس کا ہے یعنی آپ ایک مٹھی سارے ڈرائی فروٹ بکس کر کے بریج کو کھلاتے ہیں تو بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان کے سیلز بہت تیجی سے بڑھیں گے اس کے علاوہ آملا فل سبجیاں ہری سبجیاں لال کلر کے فل لال کلر کی سبجیاں فلیاں گلوئے کا جوس آئر بین میں گلوئے کا جوس سب سے کارگرد اسدی ہے بلڈ سیلز بڑھانے کے لئے اس کا بھی پریوک کر سکتے ہیں ان سبی میں سے جو بھی آپ کے لئے آسان ہو اس کا آپ نے یہ بھی پریوک کریں یقین بڑھیں آپ کے بلڈ سیلز بہت زیادہ تیجی سے بڑھیں گے اور آپ دیگو کی سمجھتے سے بہت جلدی نجات پا سکیں گے اس کو ریکاور کرنے میں آپ کو یہ بہت زیادہ ہیلپ کریں گے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا بیڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اچھا نہیں لگا ہو تو ڈس لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ ہی اس بیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ جرور سیار کریں تاکہ جادہ سے زیادہ لوگ اس بیڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں بیڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت تینڈی بات موسیقی